جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے جب کسی گروہ کو کسی قوم کو کسی جماعت کو اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے جس کی ازانوں سے شبستانِ وجود پوری کائنات فرش سے عرش تک لرزنے لگتی ہے وہ ایک نئی سہر کا آغاز کرتے ہیں ایک نئی سب پتلو کرتے ہیں وہ صاحبِ جلال و جمال ہوتے ہیں نرمدہ میں گفتکو ہوتے ہیں گرمدہ میں جستجو ہوتے ہیں رزم ہو یا بزم ہو وہ باق دل و پاک باز ہوتے ہیں وہ جماعت حلقِ یاروں میں رشم کی طرح نرم ہوتی ہے رب مہا کو بادل ہو تو وہ فوالات کی طرح ہوتی ہے اس کی ازان سے شبستانِ وجود لرستے ہیں وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازان سے پیدا ہو اللہ اس جماعت کو تحفے کے طور پر بھیجتا ہے اپنی قوم میں پھر وہ جماعت ایک فرقان بنا دی جاتی ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے جو اس کے ساتھ آجبتا ہے تو وہ جہانوں میں کامیاب کہلاتے ہیں اللہ کے شیر اور دریر کہلاتے ہیں یہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں پرسرار جمعت ہوتی ہے وہ عالم سے کرتی ہے بیغانہ دل کو عجب چیز ہوتی ہے جن کے لئے لذتِ عاشنائی اپنے رب سے اپنے رسول سے جن کا تعلق قائم ہوتا ہے پھر وہ کائنات نے کسی چیز کو خاتر میں نہیں لاتے ان کی سلف رسپیکٹ ان کی خودی اپنی مضبوط ہوتی ہے کہ زمین سے لے کے عاش تک زمین و آسمہ فرسی و عرش ان کی خودی کی ذت میں ساری خدائی ہوتی ہے وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے وہ احکامِ الہی کے پابند ہوتے وہ اللہ سے تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے اس لئے کہ وہ خود تقدیرِ یزدہ ہوتے اللہ جس قوم کو روش دینا چاہتا ہے اس میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے پھر جب اس قوم پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب دو جہانوں کا قیادت اس قوم کو دی جائے گی پھر اس قوم کی اکثریت اس جماعت کو اس دعوت کو قبول کر لے گی اشک کو فریاد لازمتی تو وہ ہو چکی ہے اب درہ دل رہام کے فریاد کی تاثیب ہے بہتاریو بہتاریو اتبوزیو جمرود یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہوں سلماں بہتاریو اس بہتاریو موسیقی